یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ کعبہ کو مکہ میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا لیکن یہودی اور عیسائی جو ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں وہ سارا کریڈٹ یروشلم کو دیتے ہیں اور مکہ کو ایک عام سی جگہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکہ سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہی کی کتاب دورات میں کلیرلی لکھا ہے مکہ میں ہی خدا کا گھر ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے تھرڈ ٹیمپل اور مسجدیں اکسا کو آج سے تین ہزار سال پہلے یروشلم میں بنوایا تھا لیکن کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائل علیہ السلام نے پانچ ہزار سال پہلے مکہ میں بنایا تھا ایک دن مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک اللہ کی طرف سے حکم ہوا جہاں بھی ہو اپنا رکھ پیت المقدس سے پھیر کر کعبہ کی طرف کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ٹرن ہوئے اور پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی اسی طرف گھوم گئے جب یہ بات یہودی اور عیسائیوں کو پتا چلی تو سوچنے لگے کہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے ایک نیا قبلہ دریافت کر لیا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں تھا مسلمان اپنے پرانے قبلے کی طرف دوبارہ واپس لوٹے ہیں جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا ایک دن اچانک بارش کی وجہ سے کعبہ کی چھت گر گئی تو مکہ کے لوگوں نے کعبہ کو دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا لیکن صرف حلال پیسوں سے جیسے ہی وہ کعبہ کی مرمت کرنے لگے تو ایک دیوار پر کچھ عجیب سا لکھا تھا لیکن یہ عربی بھاشا میں نہیں کسی اور زبان میں لکھا ہوا تھا آخر ایک یہودی نے ان کو آ کر یہ بتایا کہ یہ یہودیوں کی زبان ارمیک ہے اور اس پر لکھا ہے یہ میں نے تب بنایا تھا جب میں نے آسمان اور زمین چاند اور سورج کو بنایا تھا اور یہ تب تک قائم رہے گا جب تک اس کے دو پہاڑ قائم ہیں